اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ آریف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ریاست کے رٹ چیلنج کرنے والے دہشتگردوں کے لیے زیرو ٹولرنس پالیسی اپنائیں گے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے گھنٹوں غور و قوس کے بعد اہم فیصلے کیے نیسی اجلاس میں دو بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں ملک بھر میں مارکٹیں ساڑھے آٹھ اور شادی ہالز رات دس بجے بند کرنے کا اعلان وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے توانائی بھران پر قابو پانے کے لیے دیگر ذرائقہ استعمال کیا جائے گا گزشتہ سات آٹھ ماہ میں جو کچھ ہوا اس کے مثال نہیں ملتی عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری قوم خوف زدہ ہے ملک کس طرف جا رہا ہے الیکشن کا نام سن کر ان کی ٹانگیں کپنا شروع ہو جاتی ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان مذاکرہ تاکتل کا شکار آصف زرداری نے ایم کیو ایم سے ملت مانگ لی آصف زرداری کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم ہماری اتحادی ہے اور رہے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ریاست رٹ چیلنج کرنے والے دہشتگردوں کے لیے زیرو ٹولیرنس پولیسی اپنائیں گی نسی نے طویل مشاورت کے بعد بڑے فیصلے لیے ہیں مسیح جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ریاست رٹ چیلنج کرنے والے دہشتگردوں کے لیے زیرو ٹولیرنس پولیسی اپنائیں گی نسی نے طویل مشاورت کے بعد بڑے فیصلے لیے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے گھنٹوں غورو خوص کے بعد اہم فیصلے کیے نسی اجلاس میں دو بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں بتائی ہے ان کا کہنا ہے کہ ریاست اپنی رٹ کو چیلنج کرنے والے دہشتگردوں کے لیے زیرو ٹولیرنس پولیسی اپنائے گی وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اقتصادی روڈ میپ سے معیشت بحال ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنے ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ اقتصادی روڈ میں معیشت کی بحالی کے ساتھ عوام کو ریلیف پر اہم کرے گا بجلی کی بچت کے لیے وفاقی حکومت نے ملک کے تمام شادی ہال رات دس بجے جبکہ مارکٹیں ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلہ جانیں گے اس رپورٹ میں بجلی کی بچت کے لیے وفاقی حکومت نے ملک کے تمام شادی ہال رات دس بجے جبکہ مارکٹ ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا اعلان کر دیا وفاقی وزراء خورم دستگی مریم اورنسیب اور دیگر کے ساتھ میڈیا بریفنگ کے دوران وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کی عطا کی گئی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم بتیاں جلاتے ہیں دکانیں دوپہر بارہ یا ایک بجے کھلتی ہیں ہمیں گھروں میں بھی سورج کی روشنی استعمال کرنی چاہیے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا کہ ملک میں مارکٹ ساڑھے آٹھ اور شادی ہالز دس بجے بند کرنے کا فیستہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزراء نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری اداروں میں بجلی کے استعمال میں تیس فیصد کمی کی جائے خواجہ آصف نے کہا کہ تمام سرکاری ادارے تاوانائی کے موثر آلات خریدیں گے اس سے باسٹھ عرب روپے کی بچت ہوگی ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے آج کابینہ اجلاس میں کوئی لائٹ نہیں جل رہی تھی اجلاس مکمل طور پر سورج کی روشنی میں ہوا ہماری آدات و اطوار باقی دنیا سے مختلف ہیں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری محکموں میں تیس فیصد بجلی بچائی جائے گی جس سے باسٹھ عرب روپے کی بچت ہوگی تاوانائی بہران پر قابو پانی کے لیے دیگر ذرائع کا استعمال کیا جائے گا وفاقی وزیر نے بتایا کہ فیکٹریوں میں اب غیر موثر پنکیں نہیں بنائے جائیں گے ملک میں صرف پنکیں بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی استعمال کرتے ہیں ملک میں سٹریٹ لائٹس پچاس فیصد آن ہوں گی انہوں نے کہا کہ بہت سے ممالک پہلے سے ایسے موڈلز پر چل رہے ہیں جبکہ ہم نے خود کو دوسرے ممالک سے الگ رکھا ہوا ہے یہاں پر مارکٹیں آدھی رات کے بعد کھلی رہتی ہیں اور دفاتر کا بھی یہی حال ہے ان کا کہنا ہے کہ صدر صاحب کو بھی بریفنگ دی ہے اور انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ گزشتہ سات سے آٹھ ماہ میں جو کچھ ہوا اس کے مثال نہیں ملتی ساڑھے سات لاکھ پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں مسید احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ گزشتہ سات سے آٹھ ماہ میں جو کچھ ہوا اس کے مثال نہیں ملتی ساڑھے سات لاکھ پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے سیمینار سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم خوف صدا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے سنا ہے اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو باہر جانے سے روکنا ہے ایوین فیل سرے محل کے لیے ڈالر بھیجنے والے منی لانڈرنگ کرنے والے بلے درس دے رہے ہیں ان کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ پاکستان میں مایوسی کی لہر ہے ان کی کرپشن پر بیرون ملک ڈاکنیمنٹریاں بنی آئی ایم ایف پروگرام میں جا کر بڑی ظلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئی ایم ایف سے قرض دیں گے تو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکیں گے معیشت سیاست سے جڑی ہوئی ہے جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو ملک دیوالیا کے قریب تھا نو اپریل کو ہماری حکومت کے خلاف سازش کی گئی انہوں نے کہا موسیم لیگ نون تاریخ کا سب سے بڑا خصارہ چھوڑ کر گئی موسیم لیگ نون کے دور میں تیل کی قیمتیں بھی کم تھی اس کے باوجود بڑا خصارہ چھوڑ کر گئے ان کے دور میں ایکسپورٹ نہیں بڑی تھی تیس سال سے اس ملک پر دو خاندانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا دونوں خاندانوں نے ثابت کیا وہ کتنے کرپٹ ہیں دونوں نے ایک دوسرے پر مقدمات بھی بنائے ان دونوں خاندانوں کو پھر مسلط کرنا بڑا علمیہ ہے سابق وزیر آزم نے مزید کہا کہ ایکسپورٹ بڑھائے بغیر ایشین ٹائگر اور لاہور کو پیریس کیسے بنا سکتے ہیں میڈیا میں ہمارے خلاف ناکام ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا پوری قوم خوف زدہ ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے کان جدھر سے مرضی پکڑ لے حل الیکشن سے ہی نکلے گا الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے زمنی الیکشن میں بھی عوام نے ان کو مسترد کیا تری اسٹوجز کی شکلیں دیکھ کر جو لوگ ہمارے خلاف تھے وہ ہمارے ساتھ آگئے انہوں نے مزید کہا الیکشن کا نام سن کر ان کی ٹانگیں کافنا شروع ہو جاتی ہیں انہی دو خاندانوں نے دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا اوورسیز پاکستانی بھی مایوس ہے تیس سال سے دو خاندان اقتدار پر قابض تھے ان دونوں پارٹیوں کو عوام نے مسترد کر کے مجھے منتخد کیا تیس سال ملک لوٹنے والوں کو مسلط کرنے کی وجہ سے ملک میں مایوسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے درمیان ہلکہ بندیوں کے معاملے پر مذاکرات تاتل کا شکار ہو گئے نگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ ریپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان ہلکہ بندیوں کے معاملے پر مذاکرات تاتل کا شکار ہو گئے بلدیاتی الیکشن اور ہلکہ بندیوں سے مطالق ایم کیو ایم پاکستان کے مطالبے پر پیش رکھ ہوئی ہے ایمکیو ایم پاکستان کے مطالبے پر سابق صدر آصف زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا سابق صدر نے ایمکیو ایم کو یقین دہانی کروائی ہے کہ دو سے تین دن میں معاملہ حل کر لیا جائے گا آصف زرداری کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم ہماری اتحادی ہے اور رہے گی امید ہے کہ معاملہ افہامو تفہیم سے حل کر لیا جائے گا تفصیلات کے مطابق بلدیاتی انتخابات سے قبل سن کے شہری علاقوں میں حلقہ بندیوں کے معاملے کو حل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کے درمیان بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی قیادت میں وفاقی حکومت کے وقت نے بھی اجلاس میں شرکت کی ملاقات کے بعد ایمکیو ایم کے ترجمان نے کہا کہ ہم سیاست نہیں کر رہے بلکہ شہری سن کے مسائل حل کرنا چھاتے ہیں مفاقی حکومت کے وقت کی بریفنگ کے بعد ایمکیو ایم پی پی کے شریک چیرمن عاصف علی زرداری سے بدھ کو دوبارہ ملاقات کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ ایمکیو ایم پاکستان کی قیادت آج یعنی منگل کے دن جرنل ورکرز میٹنگ میں کارکنان سے ان تمام امور پر تبادلے خیال کر کے ان کی رائے لے گی دوسری جانب پاکستان پی پس پارٹی کا خیال ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان کا سن کے شہری علاقوں میں حلقہ بندیوں کا مطالبہ بلا جواز تھا کیونکہ اس سے بلدیارتی انتخابات ان کے حق میں ہوں گے دریانسنا حکومتی وقت نے وزیر آزم شہباز شریف کو پیر کی ملاقات کے نتائج سے آگاہ کر دیا ہے مزید خبریں بے بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا موسیقی